موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب کیا حال چال ہیں آپ کے میرے چینل میں آپ سب کو خوشہ مدید اور دعا ہے کہ آپ سب بلکل حیریہ سے ہوں کوئی بھی غم پریشانی برا وقت آپ تک نہ پہنچے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اور محفوظ رہیں ہر قسم کی بیماریوں سے تکلیفوں سے ناگہانی آفات سے اور نظرِ بط سے آمین موسیقی تو جی ابھی میں مچھلی کو مسالہ لگانے کے لیے کچن میں آئی تھی تو کل رات کو لیٹ نائٹ ہی میں نے فش کو دھو کے رکھا تھا تو وہ مورننگ میں ڈرائے ہی نہیں ہوئی تھی اچھی طرح سے تو اس لیے میں نے سوچا کہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے تب ہی اس کو مسالہ لگاؤں گی ورنہ مسالہ لگاتے ہی ایک دن بعد مچھلی پانی چھوڑ دیتی ہے تو اس طرح سے اچھی طرح سے مچھلی میں مسالہ رچتا نہیں ہے تو جی یہاں پہ میں لہسن کو ہی پیس رہی تھی اور لہسن کو پیس دے ہوئے نا میں اس میں ہاف ٹی سپون کے برابر نمک ایٹ کرتی ہوں کیونکہ مچھلی میں پہلے ہی نمک ہوتا ہے مچھلی کو کافی زیادہ نمک لگا ہوتا ہے تو اس لیے نمک میں بلکل ہی تھوڑا سا ایٹ کرتی ہوں تاکہ مسالہ پھیکا نہ لگے اور لہسن کو پیس لینے کے بعد نا اب میں لیمن کا رس نکار رہی ہوں تو یہ وہی لیمن ہے جو لازٹ ٹائم میں نیچے سے اتار کے لائی تھی تو ابھی بھی ٹوکری بھر کے میرے پاس لیمن پڑے ہوئے تھے تو یہ فریج میں اسی طرح سے ہی رکھے ہوئے تھے آج کل تو لیمن زیادہ یوز ہوتے نہیں ہے کیونکہ گرمیوں میں ہی اس کی سکنجبین بنا کے پیتے ہیں تو لیمن اسی طرح سے ہی پڑے رہے اور لیمن کا رس نکال لنے کے بعد اب میں نے لیسن میں ون ٹیبل سپون کے برابر اجوائن ایٹ کی ہے تو میں اس کو ہلکا سا پیس لوں گی تاکہ یہ لیسن میں اچھی طرح سے مل جائے اور اب اس میں میں سپائسز ایٹ کروں گی تو سپائسز میں اس میں پیسیوی لان مرچ کو ایٹ کرتی ہوں اور کٹیوی لان مرچ کو ایٹ کرتی ہوں ساتھ ہی ون ٹی سپون میں نے سوخہ دنیا ایٹ کیا ہے پیسا ہوا اور ون ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کروں گی تو اس کے علاوہ کوئی بھی مزید سپائسز میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ فش تو ویسے ہی کھانے میں اتنی مزیدار ہوتی ہے تو زیادہ سپائسز ڈال کے سپائسز کا مزہ اس میں ایٹ کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہوتی اور مرچ کا حساب میں اس طرح سے رکھتی ہوں کہ جتنی میں نے فش لی ہوتی ہے نا اتنی میں پیسیوی لان مرچ کو ایٹ کر دیتی ہوں یعنی یہ ٹو پیسیز فش کے ہیں تو ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں پیسیوی لان مرچ کو ایٹ کیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں کٹیوی لان مرچ کو ایٹ کر دیا ہے اور اب جو لائمن کا ریس میں نے نکال کے رکھا تھا تو اس کو ڈال کے میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی تو بس جی مارا مچھلی کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اور یہ مچھلی کا مسالہ نا میں نے اپنی امی سے بنانا سیکھا تھا تو میری امی بلکل اسی طرح سے ہی مچھلی کا مسالہ بناتی ہیں اور لگاتی بھی اسی طرح سے ہی ہے مچھلی کو ہاتھ میں پکڑ کے تو اس طرح سے کافی اچھا مسالہ مچھلی کو لگ جاتا ہے اور صرف ایک سائٹ پہ ہی مسالہ میں لگاتی ہوں کیونکہ دوسرے سائٹ پہ لگانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہوتی اس سائٹ سے مچھلی کی خال ہوتی ہے تو وہاں سے مسالہ مچھلی میں جذب نہیں ہوگا تو اس لیے وہاں سے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور اچھی طرح سے مسالے کی کوٹنگ میں فشٹیوں پر کر دیتی ہوں تو یہ مسالہ جو میں نے بنایا ہے وہ میرے اندازے سے ہی ہے تو میں مچھلی کو مسالہ لگانے کے لیے جتنا مسالہ بھی تیار کرتی ہوں تو وہ ہمیشہ ہی پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ تو میں اندازن ہی مسالہ تیار کرتی ہوں لہسن بھی اندازن ہی ڈالتی ہوں اور میری امینہ جب فش کو مسالہ لگاتی تھی اپنے گھر میں جب ہوتی تھی تو وہ فش کو مسالہ لگاتے ہوئے اس میں کھٹی کا رس نکال کے ایڈ کرتی تھی لیکن میں ہمیشہ لیمن کا رس ہی ڈالتی ہوں تو اس کے ساتھ کافی زیادہ مزے کی ہو جاتی ہے تو زیادہ لیمن ایڈ کرنے سے مچھلی میں کھٹاس زیادہ بلکل بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ مچھلی کو مسالہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور ساری فیش پہ کوٹنگ کر لینے کے بعد ہماری مچھلی کو تو مسالہ لگ گیا ہے اور اس میں سے سریں نکال کے میں نے رکھ لیا ہے تو وہ آج میں ڈینر بھی منال لوں گی دیکھئے کتنا زبردست مچھلی کو مسالہ لگ گیا ہے تو اسے ہم ایک دو دن کے بعد ہی ٹرائے کریں گے اس میں اچھی طرح سے مسالہ رچ جائے گا تو پھر ہی کھانے کا مزا آتا ہے اور یہ فیشنا کھانے میں ہم سب کو بہت زیادہ پسند ہے تلیوی مچھلی ویسے بھی بچوں کو بہت پسند آتی ہے تو بس جی اسے ہم دو دن کے بعد ہی فرائے کریں گے اور جب میں فرائے کروں گی نا تو تب آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو آپ دیکھئے گا کتنی زبردست فیش ماشاءاللہ سے ہماری تیار ہوگی انشاءاللہ اور اب میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ آج مارا نیٹ گلتی سے کٹ گیا ہے تو نیٹ کا کنیکشن نیچے سے ہو کے آتا ہے اور بچوں کے چاچو سے گلتی سے تار کٹ گئی ہے ایکچولی وہ کوئی تار ٹھیک کر رہے تھے تو ان سے گلتی سے تار کٹ گئی ہے جس کی وجہ سے نیٹ بلکل ہی ہمارا اوف ہو گیا ہے کیونکہ اس کا کنیکشن ہی کٹ ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہوا ہے کیونکہ میرا بھی زیادہ کام نیٹ پہ ہی ہوتا ہے مجھے بھی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے نیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے ابھی جس تھوڑی دیر پہلے ہی ویڈیو کو اپلوڈنگ پہ لگایا تھا اور پھر ہمارا نیٹ چل گیا تو جس کی وجہ سے اتنی پریشانی ہوئی نا پھر میں نے ریبہ کی سیم کو اپنے موبائل میں ڈال کے تو اس کے ساتھ ویڈیو کو اپلوڈ کیا کیونکہ اس کی سیم پہ نیٹ کا پیکیج ہے تو شکر الحمدللہ جی ویڈیو تو میری اپلوڈ ہو گئی لیکن بچے آج بہت زیادہ گمسم بیٹھے رہے کیونکہ ان کے لیے تو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ صرف یہ ایک نیٹ ہی ہے تو وہ سارا دن ایسے ہی ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں جب فری ہوتے ہیں تو نیٹ کے اوپر ہی وہ کوئی کارٹونز وغیرہ ڈراماز دیکھ لیتے ہیں تو اس طرح سے ان کا دل بھی لگا رہتا ہے ورنہ یہاں پہ اکیلے بیٹھ کے تو اس طرح سے بچوں کا دل بلکل بھی نہیں لگے گا تو ہنان اس وقت سویا ہوا تھا تو مرتضہ یہاں پہ اسی طرح سے ہی سیڈ بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ نیٹ کی کمپلین کروائیں تو کمپلین تو میں نے کروا دی تھی لیکن وہ آنے کے لیے اس وقت تیار نہیں تھے کیونکہ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی اس وقت سات بجے کا ٹائم تھا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ چھ بجے آف کر جاتے ہیں اور ویسے بھی کمپنی میں کمپلین کروانے کے بعد ہی ان لوگوں نے ٹھیک کرنے کے لیے آنا تھا تو کمپنی میں میں نے کمپلین کروا دی ہے اور انشاءاللہ کل ہمارا نیٹ ٹھیک ہو جائے گا اور بچے مجھے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے ان کو تاقید کرنی تھی کہ وہ کل نیٹ کو ٹھیک کر جائے تو ان کا دل بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا ٹی وی کے بغیر تو آج تو مرتضہ بہت زیادہ سیڈ ہو گیا تھا کیونکہ ابھی ہنان کو تو پتہ نہیں تھا وہ سویا ہوا تھا اور جب وہ بھی اٹھے گا نا تو مجھے پتہ ہے اس نے بھی سی طرح سے ہی سیڈ ہونا ہے اور اس کے بعد میں دوبارہ سے کچن میں آگئی تھی کیونکہ رات کے لیے مجھے ڈینر بنانا تھا تو ڈینر میں آج میں سیرے ہی بنا رہی ہوں کیونکہ ان کو ایک دفعہ فریج میں رکھ دیا جائے نا تو پھر اس کے بعد بلکل بھی یاد نہیں رہتے اور ذہن سے نکل ہی جاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں ان کو بھول جاؤں رکھ کے تو میں ان کو فوراں ہی آج بنا لوں گی اور ساتھ میں میں نے تھوڑی تھوڑی سی فیش بھی اس میں ایڈ کر دی ہے تو بس ان کو میں جلدی سے بنا لیتی ہوں انہوں نے تو جھٹ پٹ ہی پک کے تیار ہو جانا ہے تو میں نے لہسن کا ترکہ تیار کیا ہے اور دیکھئے یہ وہی لہسن ادرہ کا پیسٹ ہے جو میں نے کچھ دن پہلے تیار کیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا یہ بلکل ویسے کا ویسے ہی ہے جیسے ہم نے اسے تیار کیا تھا تو جب بھی میں لہسن ادرہ کا پیسٹ تیار کرتی ہونا تو کبھی بھی اس کا کلر چینج نہیں ہوتا اور اسے میں نے فریج میں ہی رکھا ہوا ہے تو ابھی لہسن ادرک کی کیوبز کو میں نے استعمال کرنا شروع نہیں کیا جب یہ ہتم ہوگا تو تب ہی میں انہیں یوز کروں گی اور لہسن کا ترکہ تیار کر لینے کے بعد میں نے اس میں ون ٹی سپون زیرہ ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی اس میں پیاز ٹوماٹر اور دہی کا پیسٹ بھی ایڈ کر دوں گی ویسے تو یہ دہی میں ہی پاک جاتا ہے لیکن میں اس میں ایک ٹوماٹر ایڈ کر دیتی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ فلیور مزید انہینس ہو جاتا ہے تو مسالے کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اچھی طرح اس سے مسالے کو بلینڈ کرنے کے بعد ہی میں نے لہسن کے ترکے میں اسے ایڈ کیا ہے کیونکہ ان کو تو سوفٹ ہونے کے لیے صرف پانچ منٹ کا ہی ٹائم چاہیے وہ بھی انہوں نے لو فلیم پہ ہی پکنا ہے اور پھر بیسک سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مسالے کی بھنائی کی تھی اور ساتھ ہی میں نے سیرے ایڈ کر دیئے ہیں اور ان کو بلو فلیم پہ میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے تو جتنی دیر میں سیرے ہمارے تیار ہوتے ہیں صرف پانچ منٹ ہی لگیں گے ان کو پکنے کے لیے اتنی دیر میں میں نے سوچا کہ روٹیاں بھی بنا لیتی ہوں کیونکہ گیس اس وقت جانے والی ہے پہلے ہی ہم نیٹ کی وجہ سے کافی زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں تو ابھی ہمارا گرما گرم ڈینر تو تیار ہو گیا ہے ساتھ ہی روٹیاں بھی بن کے میری تیار ہو گئی ہیں تو بس جلدی سے ہم لوگ اپنا ڈینر کرتے ہیں آج کا الحمدللہ اور سیرے آج اتنے زیادہ مزے کے ہوئے تھے نا الحمدللہ اور بلکل بھی مکس نہیں ہوئے اس گریوی کے اندر تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیرے بلکل ہی گھل مل جاتے ہیں بلکل ہی گل جاتے ہیں اور آج جال الحمدللہ میں نے ان کو بہت کیر سے بنایا ہے بلکل لو فلیم پہ میں ان کو بھونتی رہی ہوں تو بڑے ہی مزے کے ہمارے پکے تیار ہوئے ہیں تو مزے مزے کا ڈینر کرتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کے پاس تو آج کوئی کام تھا نہیں وہ ایسے ہی بور ہو رہے تھے پھر ایک دم سے ہی مرتضہ نے کہا کہ یو ایس بی ہماری کدر ہے یو ایس بی لگا کے ہم لوگ فلمز کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کچھ انڈین فلمز کو یو ایس بی پہ کروایا ہوا ہے تو بس وہ ہی لگا کے اس وقت بچے انجوئے کر رہے تھے اور ساتھ ہی ہنان مونپھلی بھی لے آیا تو یہ تو سردیوں کی سوگات ہے تو بس اس کا چسکہ ہی ہوتا ہے ایک دفعہ کھانے کے لیے بیٹھ جائے نا تو پھر اسے چھوڑنے کو بالکل بھی جی نہیں چاہتا تو ہم لوگ سب ہی یہاں مونپھلی کو انجوئے کر رہے تھے اور اس وقت ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا تھا تو میں بچوں کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ سو جاؤ اس کو چھوڑ دو اور رات میں آپ کو کافی زیادہ پیاس لگے گی لیکن پھر میں نے آپ کو بتایا اس کا چسکہ ہی ہوتا ہے تو جی یہاں پہ بچے یو ایس پی پہ فلمز کو انجوئے کر رہے ہیں کیونکہ اور تو کوئی کام کرنے والا ہے نہیں ان کے پاس آج تو وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی ہم سو جائیں گے یہ فلم تو کافی دفعہ ہم لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے تو میں آج یہی سوچ رہی تھی کہ موبائل نیٹ یہ سب شتانی چڑھ گئے ہیں ان کی وجہ سے بچے جلدی سوتے بھی نہیں ہیں اور لیڈ نائٹ تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور آج جب نیٹ نہیں ہے تو ان کو نیند بھی جلدی سے ہی آ گئی ہے تو جی یہاں پہ بچے تو پریشان ہیں ہی ساتھ میں میں بھی کافی زیادہ سیڈ ہوں کیونکہ میں بھی زیادہ تر کام تو نیٹ پہ ہی کرتی ہوں مجھے اس وقت کمنٹس وغیرہ ڈیٹ کرنے ہوتے ہیں تو نیٹ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے ہم تو جی چلی اپنے ولوگ کا یہی پی انٹ کر دیتے ہیں تو جی آپ سے میں لیتی ہوں اجازت کیونکہ یہی تک تھا میرا آج کا ولوگ تو میں ملوں گی آپ سے دوبارہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ خوش رہیے جی آباد رہیے اپنا بہت سا حیار رکھئے گا اللہ حافظ